فائد کا پوشید آئے اور فائدے بے شمار ہیں تمام امراضِ ظاہری اور باطنی پر یہ تصرف رکھتی ہے اور اس سے دور کیا جا سکتے ہیں وہ فائد جو اس کی ہے تو صوفیہ کا قول ہے اس کا تعلق حضرت بی بی فاطمہ کی روحانیت سے ہے اور جو اس فا کے راز کو سمجھ لیتا ہے اس کو فقیری حاصل ہو جاتی ہے اور فقیری اس کو ایسی حاصل ہوتی ہے کہ وہ دونوں عالم سے مستغنی ہوتا ہے حیاء اللہ خیر العمل آنکھیں بچھا پیروں تلے جن پر میرے آقا چلے چل تو بھی ان راہوں پہ چل حیاء اللہ خیر العمل آج سورہ فاتحہ کے متعلق بھی بتائیے اور ام الفا کی کیا حقیقت ہے سورہ فاتحہ جو ہے یہ دو دفعہ نازل کی گئی ہے اہل تفاصیر اور صوفیہ کا قول ہے کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہیں وہ سورہ فاتحہ میں ہیں اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہیں اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہیں وہ اس کی باہ میں ہیں اور جو کچھ اس کی باہ میں ہیں وہ اس کے نقطے میں ہیں اور جو کچھ اس کے نقطے میں ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں وہ میں ہوں اب سورہ فاتح اس کی بڑی فضیلت آئیے اکثر اولیاء کاملین اور بڑے بڑے پذرگان دین بالخصوص حضرت بائد بستامی رحمت اللہ علیہ حضرت بائد بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ میں تیس برس تک سخت ریاضتیں کرتا رہا جس میں بڑی بڑی ریاضتیں کری ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے بہت ریاضتیں کری ہیں جس میں دعا کرشیہ ہے دعا برہتی ہے دعا سیفی آپ فرماتے ہیں میں نے بہت کچھ پڑا لیکن مقصود کو ہاں پہ نہیں پہنچا میں تو میں بڑا پریشان تھا کہ امام موسی رضا کچھ میں ہے کہ امام موسی قازم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اپنی حالت بیان فرمائی امام موسی رضا نے آپ سے فرمایا کہ بھائی عزید قسم رب کعبہ تم اپنے مقصود کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک ہماری اجازت سے سورہ فاتحہ کی دعوت نہ دے لو تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سر امام کی قدموں میں رکھ دیا اور میں نے عرض کی کہ یا امام مجھے تلقین فرمائے تو امام نے مجھے سورہ فاتحہ تعلیم فرمائی اور فرمایا جاؤ اس کی دعوت دو چالیت دن کے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی چالیت دن کے دعوت دی اب وہ ایک پوری ترتیب ہے وہ ایک الگ بات ہے میں نے دعوت دی اس کی تو انتالیس میں روز تمام عالمِ علوی مجھوں منکشف ہو گیا اور چاروں فرشتوں کی میں نے زیارت کری اور وہ مجھ سے ملاقات کر کے گئے اور اس کی روحانیت میرے لئے مسخر ہو گئی جب میں چالیس دن پورے کر لی ہے میں نے تو میں اکتالیس دن امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام کے قدموں میں اپنا سلک دیا تو آپ امام نے مسکرہ کے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ بائزت تم مقصود کو پہنچ چکے ہو اور جاؤ ہم تمہیں اس کی اجازت دیتے ہیں مگر اس کو ناحل سے پوشیدہ رکھنا اور جس کو اہل پاؤ تلقین فرمانا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا امام کی اجازت سے اور اس کی برکت سے ملا اسی طرح سورہ فاتح کو تقریباً بزرگوں نے جو ہے وہ اپنے ورد میں شامل کیا اور بالخصوص اہل چشت نے حضرت خواجہ محیدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے معمولات سے تھی آپ وصل میم کے ساتھ ہر فجر کی نماز کے بعد سنت اور فردوں کے درمیان روزانہ کا آپ کا معمول تھا اس کو پڑھنا اکتالیس مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں مغلف سے مشرق اور سماز سے جنوب تک مشہور ہو جاؤں تو اس ماہِ مودود اس ماہِ مودود حضرت مودود چشتی رحمت اللہ علیہ جو آپ کے دادا پیروں میں ہوتے تھے کہ اس میں گرامی ہیں یہ نینیانوے اس ماہ ہیں تو آپ فرماتے ہیں جو اکتالیس مرتبہ ہے اس کو اور اکتالیس مرتبہ اونسٹھ مرتبہ سورہ فاتح کو پڑھے گا اور یہ فجر میں سنت و فرضوں کے درمیان پڑھا جائے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص مشرق سے مغربی پر مشہور ہو جائے گا اور تخصیر خلائق ہوگی لوگ اس سے مسخر ہوں گے اور بادشاہ سے فقیر اور فقیر سے بادشاہ تک اس کے گرویدہ ہوں گے اہلِ چشت کے معاملات سے اب رہ گئی ام الفا وہ کہتے ہیں بدرگان اکرام اور اہلِ تفاصیر کا کال ہے کہ اس سورہ فاتح میں فا نہیں ہے کہیں گے فا اس کا پوشید آئے اور فائدے بے شمار ہیں تمام امراضِ ظاہری اور باطنی پر یہ تصرف رکھتی ہے اور اس سے دور کیا جا سکتے ہیں وہ فا جو اس کی ہے تو صوفیہ کا کال ہے اس کا تعلق حضرت بی بی فاطمہ کی روحانیت سے ہے اور جو اس فا کے راز کو سمجھ لیتا ہے اس کو فقیری حاصل ہو جاتی ہے اور فقیری اس کو ایسی حاصل ہوتی ہے کہ وہ دونوں عالم سے مستغنی ہوتا ہے ہفت اقلیم اس کے تحت آتی ہیں ہر اقلیم پر ایک کلندر بادشاہ ہے اس کا تصرف ہے سات کلندر ہیں وہ اور وہ ساتوں کلندر اس کے تصرف میں آتے ہیں سات ستارے ہیں ہر اقلیم کا ایک ستارہ ہے تمام ستاروں کی تسخیر اس سے کی جا سکتی ہے اور اسی سے ہوتی ہے جو اس کے راز کو پا لیتا ہے وہ سلطنت روحانیت پر بادشاہت کرتا ہے اس میں بڑا کمال ہے اب چونکہ مسلمان جو ہیں نا وہ سورہ فاتح کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف نماز میں پڑھ لیا کافی ہے ہم نے اس کو اگر اس کو سمجھیں اور اس کو لازم پکڑ لیں اس کی ورد کو تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہر طرح کی محتاجگی کو دور کر دیتا ہے اور بندے اس سے ہدایت پاتے ہیں اس میں کمال یہ ہے کہ صراط مستقیم ہے اچھا اگر دیکھا جائے تو رائے راست کیا ہے گویا رائے راست جو ہے نا وہ برائی کو نیکی کے ساتھ ختم کر دینے کا نام ہے تو جس نے اس کو پایا اس کی سمجھ میں یہ بات آگئی اور جس کی سمجھ میں یہ بات آگئی وہ یا اس سے برائیاں دور ہو گئیں وہ ہدایت پر آگیا اللہ تعالی جس کو یہ ہدایت دے دے کہ وہ اپنی برائیوں کو اپنے نیکیوں سے ختم کرے اور اپنے برے احمال کو اپنے ساتھ احمال میں تبدیل کر دیں تو کوئی ہم نے سلوک پا لیا تو یہ جو صورت ہے یہ بڑی کمال صورت ہے اس معاملے میں لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں ناو ناو شسورت ہے کھر ناو حیز کا دری شارف آپ ہی کو ہے میری مرشن میرے خاف شارف آپ ہی کو ہے تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا خدا کو اس نے پہچانا ہدایت کا سہی رستا شارف آپ ہی تو ہے آؤ خیز کا دری شارف شارف ہی دو گے مرش ہی میرا شارف شارف ہی شارف شارف ہی ساییییییییییییییییییییییییییییی